اسلام علیکم محمد تعیب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ملانگ ٹی وی تو اس وقت ہم موجود ہیں زمان پارک میں ابھی جو ہے پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم کا جو شروع گل مچا ہوا ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کا موقف ہے اور کیا یہ سسٹم چاہ رہا ہے اسلام علیکم جی علیکم السلام ہمارا موقف جناب الیکشن ہے صاحب اور شفاب الیکشن ہے جو ہماری ضرورت ہے پاکستان کی اس کے علاوہ کیا ہے پاکستان خود مختار ہونا چاہیے پاکستان آزاد ہونا چاہیے اور پاکستان کو جو ہے وہ اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار دینا چاہیے اچھا سر یہ بتائیے گا کہ پہلے تو انہوں نے جو ہے عدلیہ کو جو بینکس بنایا تھا ایک چیف جسٹر جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا تین چیف جسٹر ہوں یا تین سے زیادہ ہوں لیکن ہے وہ فیصلہ پی ٹی ایم کا ہی تھا تو ابھی اس فیصلے پہ بھی وہ نہیں اتر ہے وہ کہتے کہ اب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس کا کیا ردعمل ہوگا یار دیکھیں کہ ہمارے ملک کے پچھتر سال سے فیصلے اسی طرح سے ہو رہے ہیں اب ہمیں مچور ہونا پڑے گا وہ فیصلہ کرنا پڑے گا جو عوام کے حق میں ہیں بجائے اس کے کہ روز روز کے لگ لگ فیصلے آج اس کی دل نہیں کیا تو پی ٹی ای خلاب ہو جائے کال اس کا دل نہیں کیا تو منولی خلاب ہو جائے ایسے نہیں ہے جو فیر اینڈ جو پیور فیصلے ہیں ان کو ہونا چاہیے اور جو چیف جسٹر صاحب نے جیس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں اسی طرح دنے چیل ایکشن آئ اینی حق ہے ہمارا نوے دن کے اندر ایلیکشن ہونے چاہیے لیکن یہ فضول صاحب ایک گھڑمہ سا مچا رہے ہیں جس کو عوام نے اکثر مسترد کیا اچھا یہ بتائیے گا کہ جتنے کارکنان پی ڈی آئی کے ابھی گرفتار ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کیا ان کو رہا کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا کیا طریقہ ان ردعمل اس کا جناب بلکل آپ کے سامنے ہی حضر مشوانی صاحب بھی واپس آگئے ہیں عثمان بھی واپس آگیا اور بھی لوگ واپس آرہے ہیں ہستہ ہستہ یہ سیاسی گرفتاریوں ہوتی ہیں یہ چلتی رہتی ہیں ان پر دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے لیکن اصل میں یہ جو چار ہے تھے وہ نہیں ہو سکا انہوں نے بار بار کوشش کی عمران خان کو گرفتار کرنے کی لیکن آج بھی عمران خان عوام کے درمیان میں موجود ہے عوام اس کے لیے سیسا پلائی دیوار اس کی آگے گھڑی ہو کے بن گئی ہے کہ بھ مطلب لگانا تو دور عمران خان کی طرف کوئی دیکھنا بھی جو ہے کسی کو عوام گوارہ نہیں کر رہی کہ کوئی اسے دیکھے بھی تو عوام جب تک جو ہے اپنے حق کے لیے کھڑی ہویا تب تک کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے یہ گرفتاریاں وغیرہ سیاسی ہیں ہوتی رہتی ہیں اچھا یہ آج ایک نیا پیغام آیا ہے کہ اگر یہ جو ہے پی ٹی آئی اگر ہمیں زیادہ تاہنگ کرتی ہے یا ان کا یہ الیکشن جو ہے اکتری اکتوبر یا جو پہلے سپریم کورٹن ٹائم دیا ہوا اس پہ ہی الیکشن لیتے ہیں کرواتے ہیں تو پھر ہم جو دو سال اور لیٹ کر دیں گے بجائے اس کے کہ آٹھ مہینے لیٹ ہو دو سال اور کر دیں گے تو اس میں کیا ہوگا پھر دیکھیں یہ اصل میں چاہتے ہی نہیں الیکشن کروانا کیوں ان کے پاس پورے ایم پیز ہیں انہی الیکشن لڑنے کے لیے یہاں پر جنرل الیکشن میں بھی ان کا جو ہے حالت بہت بری ہونے والی ہے کھوٹیاں میں ان کے جلسے پہ جو دو کروڑ لوگ تھے تو بھئی اگر دو کروڑ لوگ تھے تو الیکشن کروا دو نہ یہ گوڑا گوڑے کا میدان ہے لیکن ان کے تلوں میں تیل نہیں ہے یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں چاہے مریم نواز ہو چاہے مریم اورنگ زیب ہو جو مریم اورنگ زیب آ کے میڈیا پہ کہتے ہیں عمران خان الیکشن سے بھاگ رہا ہے کوئی بات کریں کرنے والی فضولیات ہیں عمران خان کیا پوری قوم الیکشن چاہتی ہے الیکشن نہیں کروائیں گے تو انہی کا نقصان ہے خزانے کا نقصان کا پانہ بنا رہے ہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس پی ایس ایل کروانے کو پیسے ہیں لیکن الیکشن کروانے کو نہیں ہیں یہ ایک ہی ریاست میں دو قانون اور دو میارات ہماری سمجھ سے بالاتار ہیں تو ابھی آپ جو ہے اپنے بھائی پی ٹی ای کارکنان جو ہے ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور پی ڈی ایم کے بارے میں آپ کا کیا محقف ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کو پی ڈی ایم کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہو رہے تو عمران خان سے ٹیلی تھون کروانے ایک عمران خان ایک ٹیلی تھون کرے گا اور اربوں روپیہ اکٹھا کر کے آپ کو دے دے گا اس کے لیے آپ الیکشن کروانے ہیں اور دوسرا پی ٹی ای کے لوگ جو ہیں بڑے محبت کرنے والے ہیں بڑے بہترین لوگ ہیں اور ایسے کارکنان جو عمران خان کے لیے نہیں ملک کے لیے کھڑے ہیں ان کو یہی کہوں گا کہ ڈٹے رہی ہے ڈٹے رہی ہے وہ وقت دور نہیں ہے جب تکس تو چھالے جائیں گے جب تاج گرائے جائیں گے انشاءاللہ انالحق کا نعرہ جیتے گا ہم دیکھیں گے لازم ہے ہم بھی دیکھیں گے ناظرین اس وقت آپ نے دیکھا کہ بھائی نے جو اپنا موقف ہے وہ بتا دیا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے انتخاب ہونا چاہیے تو ہمارے پاس چھوٹے ننے منٹ ڈی ایس پی سب موجود ہیں ان سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم کیا حال ہے جی کیا نام ہے جی ڈی ایس پی مکرم ڈی ایس پی مکرم ادھر دیکھیں آپ ذرا ادھر دیکھیں ادھر دیکھو یار اتنا غصہ نہ کرو کتنے دن ہو گئے ادھر آپ کو کتنے دن ہو گئے ادھر آئے بہت زیادہ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کو عمران خان صاحب پسند ہے یا نواز شریف عمران خان کیوں کیونکہ نواز شریف چور ہے چور کس کا چور ہے وہ تیرا نہیں کس کا چور ہے وہ تیرا اس نے کیا چورایا ہے اس نے چڑھایا تو انہوں نے بھی چھوڑیا اس کے ساتھ میں نے بھی چھوڑایا ہے کون چھوڑ ہے تو بھی اور نواشتری شباب داری مریم نو وہ تو سارے چھوڑ مریم کیسے چھوڑ ہے وہ بھی چھوڑا ہے اس نے کیا چھوڑایا ہے پیسہ تو اگر آپ کے وہ ہاتھ چھار جائیں تو آپ کیا کریں گے تو جیبی ساٹی ماروں گا کتنے کتنے زیادہ زیادہ مار ہوگے اچھا یہ بتاؤ آپ پانچی کلاس میں ہو ابھی پریپ تو کتنا پڑھنا ہے آگی کتنا پڑھنا ہے آپ نے میں نے بتایا تو کتنا پڑھنا ہے یار آپ پھر بتا دو میں بھول گا اچھا یہ بتاؤ کہ آپ ابھی کھا کے کیا آئے ہو کچھ بھی نہیں کیوں نہیں کھانا کیوں نہیں کھانا نہیں کھانا اچھا بوتل کس لیے مانگ رہے ہو نہیں مانگ رہا کیوں اس کس لیے مانگ رہے ہو نہیں مانگ رہا مو کر گئے ہو ابھی اچھا یہ مائک پہ ہو اس لیے مو کر گئے ہو اچھا یہ بتاؤ کہ خان صاحب جو ہے اس نے آپ کو کیا بولا تھا پاکستان کے ہیرو آپ پاکستان کے ہیرو بننا چاہتے ہو اچھا بڑے ہو کے بنوگے یا ابھی بن گئے ہو ابھی ماشاءاللہ تو ابھی جو ہے جی ناظرین اس وقت آپ نے جو ہے دیکھا ہمارے بھائی ہمارے بچے یہی پاکستان کا مستقبل ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ننیم انہیں جو بچے ہیں مکرم ڈی ایس پی مکرم ان کی باتیں آپ نے سنی ہے تو جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو یہ ملتا رہے گا انشاءاللہ میرے ساتھ ہی ہوگا تو ابھی آپ سے چاہتے ہیں جازت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ بولو اللہ حافظ